اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹیک ہوں گے تو آج ہمارا سیکنڈ سکل ہے جس کا نام ہے پلس ریٹ اور آپ لوگوں نے میرے خیال سے رسپیریشن بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اگر آپ کو کوئی اس میں کنفیوجن ہے کوئی قویسٹن ہے تو میں نے آپ کو بتائے بھی تھا کہ آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا واتس اپ گروپ کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے ہمارا واتس اپ نمبر بھی ڈسکرپشن میں ہے اور آپ نے ہمارا چینل سبکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو اس سیشن کے سارے سکل کے نوٹفیکیشن ملے اور آپ کو آئندہ آنے والے ہر ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملے اور آپ نے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کیا کرے تاکہ ان کو نوٹفیکیشن ملتی جائے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے انٹروڈکشن پڑھتے ہیں پلس کا انٹروڈکشن کیا ہے مطلب میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ پلس کیا چیز ہے تو پلس اور ہرٹ ریٹ کافی حد تکی سہم ہے ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ کافی حد تکی سہم ہے لیکن ڈیفنس صرف اتنا ہے کہ ہرٹ ریٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنے سپیڈ اپ سے ہی پمپ ہوتا ہے پلس ریٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنے کتنی بار ہی کونٹ ٹریک ہوتا ہے لیکن یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں پلس is the wave of blood in the artery created by the contraction of the left ventricle during the cardiac cycle cardiac cycle کے دوران left ventricle کا جو contraction ہوتا ہے وہ جو wave create کرتا ہے اس wave کو ہم پلس ریٹ کہتے ہیں اور سٹرنٹ ہے امپلیچوڈ اور پلس ریفلیکس دیمونٹ آبلن اجکٹر بل مانکوڑیل کنٹرکشن سٹرک والیو اور یہ جو پلس کا امپلیچوڈ یہ سٹرنٹ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے ریفلیکس کرتا ہے ریزیمبلز کرتا ہے کہ کتنا بلڈ اجکٹ ہوا ہے نکلا ہے contraction کے ترو left ventricle سے اچھا اس کے بعد نارمل پلس ریٹ اور ایڈل کے لیے نارمل پلس ریٹ سکسٹی ٹو ہنڈر پر منٹ ہے مطلب ایک منٹ میں وہ سکسٹی ٹو ہنڈر پلس ریٹ اگر اس کا ہو ایڈل کا تو اس کو ہم نارمل کنسیڈر کریں گے چیک اس کے بعد پڑھتے ہیں پلس سائٹ مطلب پلس ہم کہاں کہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں آپ کو میں بتاؤں پلس ہمیشہ ہم آرٹری سے فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں پہ مطلب جہاں پہ زیادہ پرومینٹ ہے آرٹری ہم وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں جس طرح کہ جو ٹیمپورل آرٹری ہے ٹھیک ہے کروٹڈ آرٹری ہے جو نک کے درو ہوتی اپکل پلس جو کہ ہرٹ کا نیچے ہی والا حصہ ہے ریڈیل آرٹری جو کہ تم کا بیس ہے بریکل آرٹری جو انٹی کوبائل سپیس وہاں پہ ہوتا ہے فیمورل آرٹری ہے ایک پوبلیٹیل آرٹری جو کہ نی پہ ہوتا ہے ایک پیڈل آرٹری اور ایک پوستیریر ٹیبیل آرٹری اچھا اس میں موس کامن کیا ہے موس کامن ہے ریڈیل ٹیبی آپ کو آپ سے پوچھے جا سکتا ہے کہ which is the most کامن سائٹ for assisting the پلس the most کامن سائٹ is ریڈیل اچھا اس کے بعد پڑھتے ہیں اس کے بعد پڑھتے ہیں یہ ریڈیل پلس اچھا ریڈیل سب سوائز میں آپ کو سمجھاؤ گے لیکن سب سے پہلے ریڈیل پلس تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤ most کامن سائٹ use for ریڈیل پلس is ریڈیل پلس آپ کو میں بتایا کہ یہ ریڈیل پلس ہے اچھا یہ کامن اس لیے ہے کیونکہ اس میں ہم پیشن کو اتنا ڈسٹرب نہیں کرتے اور اس کو ایکس پوز بھی نہیں کرتے مطلب اگر آپ اپی پلس معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے بیڈ لائنن ہے بیڈ شیٹ وغیرہ ہٹانا ہوگا اسے بتانا ہوگا کہ ہمیں یہ چک کرنا چاہتا ہوں تو بہت پیشن ڈسٹرب ہوتا ہے لیکن اس میں پیشن ڈسٹرب نہیں بس سا آپ اس کا ہاتھ سے بس جو طریقہ ہے وہ یہ ہے اگر اس کا ہاتھ لٹکا ہو تو آپ نے نیچے اس ہاتھ پکڑنا ہے جس طرح انہوں نے پکڑ ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے اور تین فنگر سے تین فنگر جنہوں نے اس پکٹر جنہوں نے کی ہے اس طرح اس طرح جو آپ مطلب لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ریڈیل آرٹری کس سائٹ پہ تو ریڈیل آرٹری ہمیشہ تم سائٹ پہ ہوتا یاد رکھ جو بریکی آرٹری جو لٹل فنگر اس کے سائٹ پہ ہوتی ہے مطلب انٹی کوبائٹل سپیس میں ہوتی ہے لیکن تم سائٹ پہ نہیں ہوتی لٹل فنگر کے سائٹ پہ ہوتی ہے جو ریڈل پلس ہے ریڈل آرٹری یہ تم سائٹ پہ ہوتی ہے اس کے بعد ہم نہیں کچھ پرسنل پلس اس میں کہتے ہیں جو تم بہن آپ تم یوز نہیں کر سکتے ہیں بعض لوگ تم یوز کرتے ہیں پلس ریٹ معلوم نہیں لیکن نہیں یہ اس لئے ہم نہیں یوز کرتے ہیں کیونکہ تم بہن اس میں نیچرل کچھ پلپیشن سی ہوتی ہے تو جب ہم اس پہ رکھتے ہیں تو ہمیں کریٹ ریزل نہیں دیتا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کے بعد ثری فنگر وہ یوز کرنا ہے صرف فنگر رکھنے نہیں اس پہ جنٹل سا پریشر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں آپ دیکھنا ہوگا اگر پلس نارملی چل رہا ہے نارملی آپ تیس سیکنڈ تک نوٹ کریں پھر منٹل لائی بائی ٹو کر لے ٹھیک ہے اگر پلس نارمل نہیں چل رہا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کبھی نک کے ساتھ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے ٹھیک آپ نے اس طرح فائنڈ کرنا ہے ٹھیک اس میں کہتے ہیں use your index second and third fingers on the palm side of your wrist below the base یہ تو وہ ہی بات ہے جو میں نے آپ کو سمجائے ٹھیک اچھ میں اب آپ کو سٹیپس بتاتا ہوں پلس 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 فائنڈ کرنے کے لئے آیا ہوں یہ ہے وغیرہ وغیرہ آپ نے اسے سمجھانا ہے یہ پہلے 4.9 یہ سب چیزوں میں سب جگہ سہم ہی ہوتے ہیں میں نے خیال سے تو یہ آپ نے most important ہے یاد رکھنے اس کے بعد ہے place a patient in a comfortable position اس کو comfortable position ملانا ہے مطلب wrist patients are alongside his body with the wrist extended and the palm of the hand downward on inward اچھا آپ نے کیسے معلوم کرنا ہے آپ نے اس کا ہاتھ سیدھا رکھا ہے سیدھا اس کا ہاتھ رکھے جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو سمجھایا تھا یہ دیکھیں یہ اس کا ہینڈ ہے تو یہ اس کا جو پاہم ہے یہ upward بھی نہیں ہے downward بھی نہیں ہے یہ toward the body ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا ہینڈ جو پاہم ہے یہ toward the body اس طرح کرنا ہے کہ it toward the body ہو جائے تو آپ کو easily find کرنے میں آپ کو easily اسی محسوس ہوگا پیشنٹ can sit with his four arm at a 90 angle to the body resting on a support with the wrist extended in the palm of the hand downward اچھا اگر وہ بیٹ جائے ٹھیک ہے تو وہ بیٹ بھی سکتا ہے جب وہ بیٹ جائے تو پھر اس کا جو پاہم ہے وہ آپ نے downward کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ وہ بیٹا ہوا ہے تو اس کا پھر آپ نے پاہم جو downward کرنا ہے 90 angle میں برابر کرنا ہے four arm اچھا place tips to first اور جو finger کے tips ہیں آپ نے وہ رکھنے dominant hand اور groove یہ جو radial artery آپ نے کیسے assist کرنے کہاں رہے ہیں یہاں radial artery ہے تو اس کا میں ایک آسان سیم ٹرک آپ آپ کو بتاتا ہوں radial artery جو break کے لئے femoral ہیں radial femoral اور carotid یہ تینوں artery اس کو ہم کہتے ہیں groove artery groove کا مطلب یہ ہوتا ہے تھوڑا سا گہرا جب آپ carotid artery فائن کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ ہاتھ پہ رہی تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا گہرائی محسوس ہوگا جب آپ گہرائی محسوس نہیں ہوئی تب آپ نے وہاں پہ توڑا سا pressure ڈالنا ہے تو آپ یہ دیکھو آپ نے یہاں پہ اپنا ہاتھ روانا ہے تو جہاں پہ آپ کو توڑا groove ملے نا groove کہتے ہیں گہرائی کو مطلب چوڑا صاحب آپ کو میں کیسا سمجھاؤ گہرائی کہتے ہیں ان سے توڑا اصلا آپ گہرائی میں سخ سوئے پھر آپ نے وہاں پہ pressure لگانی ہے ٹھیک نہیں تو آپ کو پلپیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ریڈیل آٹ میں بھی ہے ریڈیل آٹ میں آپ تم کے بیس سائٹ پہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے تینوں finger رکھ نہیں اور تھوڑا سا اس یہاں پہ گروو ملے گ گہرائی ملے گ وہاں پہ آپ نے تھوڑا اچھا pressure ڈال لگ آپ پلپیٹ ہوگا اس کے بعد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پہ پہ ریلیکس کر اسے نوٹ کرنا سٹارٹ کرنا ٹھیک اپ نوٹ پلپیٹ نوٹ کرنے ٹھیک آپ تیسی سکنڈ تک بھی کر سکتے ہیں ملہ بھی کر لے پھر اچھا ایک سس ریٹ ریدم 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 کرنے ہینڈ واش کرنے اور پھر ہینڈ واش کرنے کے بعد اپنے اسے ریکارڈ کرنے فلو شیٹ پہ ٹھیک ہمیں کمینٹ سیکشن میں آپ ہمارے واتس اپ گروہ میں آپ واتس کنٹیک کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی ویڈیو نوٹفیکیشن مل دی جائے اللہ الفیز